ایک تو یہ ہے کہ حدیث کا معنی صحابی بیان کریں دوسرا میں نے کہا بس اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پر ایک حدیث نہیں دو آ جاتی ہیں اب ہم دو میں سے کس کو لیں گے یہ فیصلہ صحابی فرمائیں گے ابو دعوت کے اندر موجود ہے باب ملیقت اور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پر دو حدیثیں آ جائیں اس وقت ہم یہ دیکھیں گے صحابہ نے عمل کس پر کیا ہے جس پر صحابہ کریں گے اس پر ہم عمل کریں گے اور جس کو صحابہ چھوڑ دیں گے ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ سنت وہ طریقہ نہیں ہے جو مرضیہ تو ہو لیکن متروکہ بھی ہو سنت وہ ہے جو مرضیہ بھی اور مسلوکہ بھی ہو جس کو صحابہ اکرام چھوڑ دیں گے وہ طریقہ المرضیہ تو المتروکہ تو فی الدین ہوگا یعنی اپنے وقت میں پسندیدہ تھا لیکن اس کی عمل کا وقت پورا ہو گیا اور جس پر صحابہ اکرام عمل کریں گے اس کا معنی ہے کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے اب ہمیں بھی عمل اس پر کرنا چاہئے میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں بخرائید کے موقع پر اگر گائے یا اونٹ زبا کریں تو اس کے اندر ہمارے ہاں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں بعضوں کا موقع ہے کہ نہیں دس شریک ہو سکتے ہیں وہ دس شریک ہونے کی دلیل وہ کہتے ہیں جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہما کی روایت موجود ہے جامع تروزی کے اندر وہ فرماتا ہے کہ ہم نے قربانی کی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تو ہم سات آدمی گائے میں شریک تھے اور ہم دس آدمی اونٹ کے اندر شریک تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کے اندر دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں ہمارا موقع ہے کہ گائے ہو تب بھی سات آدمی اور اونٹ ہو تب بھی سات آدمی نہ اونٹ میں دس ہو سکتے ہیں نہ گائے میں دس ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اونٹ میں تو ساتھ ہوں اور گائے میں ساتھ ہوں اونٹ کے اندر دس ہوں دلیل ہی جامع ترمزی عبداللہ بن عباس کی روایت ہے ہم نے کہہ اس کے فوراں بعد امام ترمزی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے گائے بھی زبا کی اونٹ بھی زبا کیا تو ہم گائے میں بھی سات آدمی تھے اور اونٹ کے اندر بھی سات آدمی تھے اب ان کی روایت کے کئی جواب موجود ہیں لیکن ایک جواب کیا ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے پہلے حت عبداللہ بن عباس کی دس حصوں والی روایت نقل فرمائی پھر حضرت جابر کی سات حصوں والی روایت نقل فرمائی اور سات حصوں والی روایت نقل کرنے کے بعد امام ترمزی فرماتے ہیں کہ یہ جو سات والی روایت ہے اس پر صحابہ اکرام کا عمل ہے صحابہ کیا سات والی معمول ہے اور دس والی متروک ہے تو یہ فرمائے کہ حدیث میری ہوگی اور مانا پھر میرے صحابی سے بیان کریا جائے گا اس لیے ہم اہل سنت بھی ہیں اور والجماعت بھی ہیں السنت سے مراد عام سنت نہیں الف لا سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعہ اس مراد عام جماعت نہیں خاص جماعت جماعتِ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہم اہل سنت بھی ہیں اور والجماعت بھی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح سنتِ مصطفیٰ کو محتبر سمجھتے ہیں اسی طرح جماعتِ صحابہ کو بھی محتبر سمجھیں بگر نہ سنتِ مصطفیٰ ثابت نہیں ہوگی